وزیر تعلیم سندھ سید غنی نے کہا ہے کہ وزیر آلہ سندھ کی جانب سے کور کمیٹی کے اشلاس میں وفاقی وزیر کی جانب سے کی جانے والی بدتمیزی پر نہ کوئی جواب دیا اور نہ ہی یہ بات ہماری جانب سے کہی گئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے ایک وفاقی وزیر بلکہ شاید اس سے زیادہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وزیر آزم صاحب کو جو خط لکھا گیا وہ خط کیسے کسی اور کے ہاتھ لگا اور پھر وہ خط کیسے میڈیا کو جاری ہوا علی زیدی صاحب نے اس میں تو انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی لگ دی ہیں جو شاید نہیں لکھنی چاہیئے تھیں انہوں نے الزامات بھی لگائے ہیں جو ربائیتی طور پر پی ٹی آئی کا ایک شیوہ ہے علی زیدی صاحب نے انتہائی نامناسب انداز میں چیف منسٹر سے یہ کہا کہ وہ آپ کب کریں گے بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی اور شاید سولیڈ ویس منیجمن پورٹ کا کہا کہ ڈیوالو کب کریں گے سی ایم صاحب نے کہا کہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں ہم کر دیں گے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بتائیں کب کریں گے تو ظاہر ہے پھر چیف صاحب نے یہ ضرور کہا کہ ہم اس طرح سے آپ کا جواب دے تو نہیں یہ ہمارا کام ہم کریں گے اس پر وہ جس طرح ان کا یہ روایتی انداز ہے وہ کھڑے ہو گئے اور چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اس کے بعد وہ باہر چلے گئے ظاہر ہے کہ چیف منسٹر سے یا صوبائی حکومت سے کوئی شخص یہ گن پوائنٹ پر تو کام نہیں کرانا چاہتا اگر ہم آج کہہ دیں کہ ہم نہیں کرتے ہیں ہماری مزید جس طرح ہم مناسب سمجھے کے کریں گے تو کوئی کیا کر لے گا کوئی جبر ہمارے اوپر نہیں ہے کوئی زبادہ سی ہمارے ساتھ نہیں کرتا پریس کانفرنس کرتے ہوئے سعید غانی نے کہا کہ میرے نسیق اس جیسے شخص کو اس کمیٹی تو کیا کابینہ کا بھی ممبر نہیں ہونا چاہیے مجھے تو اس کی صلاحیت اس کی اہمیت اور اس کی بدزمانی کا پہلے سے پتہ ہے میں وہ لفظ دورانہ نہیں چاہتا ہوں لگے پھر کہیں گے کہ یہ بدزمانی کرتا ہے میں تو پہلے سے کہتا ہوں کہ یہ آدمی اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کو فاقی وزیر ہونا چاہیے اس لائق نہیں ہے کہ اس کو اہمینہ ہونا چاہیے تو یہ اتنی بڑی کمیٹی میں تو اس کو ہونا نہیں چاہیے میری رائے اگر پوچھیں گے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے شخص کو نا صرف اس کمیٹی سے بلکہ کابینہ میں بھی نہیں ہونا چاہیے کیپٹی کے پاس بھی کچھ ان کی ذمہ داریاں ہیں کہ کچھ علاقوں میں انہوں نے کام کرنے ہیں اگر یہ بریج کسی وقت میں کیپٹی نے بنایا تھا تو احسان انہوں نے نہیں کیا تھا یہ ان کی حدود ہے اور اس کی منٹیننس بھی ان کی ذمہ داری ہے سندھ حکومت تو ان علاقوں میں بھی کام کر رہی ہے جہاں پر صوبائی حکومت کا دائرہ نہیں ہے ہم نے دی ایچے میں کام کیا ہے ہم نے کینٹرمنٹس میں کام کیا ہے ہم نے کیپٹی کے علاقوں میں کام کیا ہے ہم کر رہے ہیں کام تو ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کریں ہاں یہ کہہ دیں کہ یہ ہمارے کرنے کا کام تھا ہم نہیں کر رہے ہیں مہربانی کر کے آپ کر دیں ہم کر دیں گے وہ ایشو نہیں ہے شہریوں کو جہاں جہاں آسانی ہوتی ہم کریں گے اس موقع پر سلیم بندھانی نے کہا کہ ایمکیم نے جو عبام کے ساتھ نائن صافیہ کی ہیں اس کا ہم پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ازالہ کریں گے جنہوں نے ماضی میں غلط کام کیے ان کو آج ان کے کیے کی سزا مل رہی ہے پیپلز پارٹی میں ہماری شمولیت اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ ماضی میں جو کچھ سندھ کے شہری علاقوں میں ہوتا رہا تو ہم کوشش انشاءاللہ یہ کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی میں آج شمولیت کے بعد کہ شہری علاقوں کے لوگ جو پیپلز پارٹی سے دور تھے ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ وہ لوگ جو نفرت کی سیاست کرتے تھے ان نفرتوں کی سیاست کو ختم کریں وہ جو میئر تھے یہاں پہ چار سال تک اسی چیز کا رونا ہی روتے رہے فن 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 کوئی پوچھے تو صحیح بھائی جو آپ کو پیسہ ملا وہ آپ نے لگایا کہاں پہ تو پیپلز پارٹی کی جو چیزیں کرانچی کے اندر اگر وہ لگا رہی ہیں تو لوگوں کو نغذر تو آ رہا ہے نا کہ لگا رہے ہیں چیزیں ٹھیک ہے اور کسی کے اپنی سیاست ہے مستوہ کمال کی اپنی سیاست ہے ایم کم کی اپنی سیاست ہے ہم جس مقصد کے لیے انشاءاللہ تعالی اس پارٹی کے اندر آئے ہم شن کے شہری علاقوں کو اس چیز میں کائل کریں گے کہ وہ بھی پیوس پارٹی کا حصہ بنے اور حصہ بن کے سندھ کے شہری دہی علاقوں کے ساتھ سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ جو چیزیں ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ نہ ہو